الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی العدوان علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الكریم ان اللہ وملائکتہو يصلون علن نبی سلام علیہ وآصحابہ نارے تکبیر اللہ وآصحابہ اللہ وآصحابہ اللہ وآصحابہ اللہ وآصحابہ اللہ وآصحابہ سیدی وآصحابہ اللہ 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 وآصحابہ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کا یا دنیا کے نون مسلم کنٹریز میں جو مسلمان آباد ہو گئے ہیں ان کا جو حال ہے وہ یقیناً آپ سے پوشیدہ نہیں ہمارا اور آپ کا جو خود حال ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کم سے کم ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو آپ کو یقیناً خبر ہوگی یہی صورتحال تقریباً ساری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ہے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ابتلاع اور آزمائش کے بڑے شدید دور سے گزر رہے ہیں مسلمانوں کے خود اپنے ملکوں میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور جن دوسرے ملکوں میں ہم اس ظلم سے بچنے کے لیے ریفیوجی بن کر آباسے ہیں وہاں بھی ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سودان، سومالیا اور چیچریاں اور بوزنیاں اور کوسوہ اور کشمیر اور افغانستان کے اس آگ اور خون کی وادی سے نجات پا کر ایک ایسے ملک میں آ گئے ہیں جہاں ہماری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے چہن کے ساتھ آرام کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں ظاہری طور پر یہ بات بڑی فرومیت بذر آتی ہے لیکن ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج پر یہاں کی سیاست نے اور یہاں کی تہذیب نے ام کا شانتی کا سکون کا جو پردہ ڈالا ہوا ہے اگر کبھی آپ اس کو اٹھا سکیں اور کبھی آپ اس پردے کے پیچھے دیکھ سکیں تو پھر آپ میری اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے کہ اپنے ملکوں کے آگ اور خون سے بچنے کے لیے وہاں کے ظلم و ستم وہاں کی غربت وہاں کی انیمپلائیمنٹ وہاں کے ڈسکرمنیشن وہاں کے آمیروں کی آمیریت سے نجات پانے کے لیے ہم بھاگ کر یہاں آئے ہیں لیکن یہاں بھی ہم ان مظالم سے ایمیون نہیں ہیں یہاں بھی ہم پر بڑا ظلم ہو رہا وہ ظلم ایک دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پر ایڈوکیشن کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اور بینیفٹس کی سوشل سیکیورٹی کی تمام سہولتیں حاصل ہیں لیکن اس کے برعکس آپ میری ہی طرح یہ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گھروں سے بھاگ کر ہندووں کے ساتھ رہ رہی ہیں باپ بیبس ہے ماں بیبس ہے کچھ بول بھی نہیں سکتا اپنے ملکوں میں تو شاید ہم اس بھاگنے والی بیٹی کو مار دیتے بھگانے والے شخص کو ہم قتل کر دیتے لیکن یہاں تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے بیبسی کا یہ حال ہے بیچارگی کا یہ حال ہے مسلمانوں کی بیٹیاں سکھوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں وہ بیٹیاں نہیں بھاگ رہی ہیں وہ ہماری غیرت ہمارا آنر ہماری ڈگنیٹی ہمارے سیلف ریسپیکٹ کا جناتہ ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ رہا ہے اور ہم بیبسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی ختم ہو رہی ہے تو یہ صورتحال تقریباً ساری دنیا میں ہے آپ امریکہ مہوں یا ہالینڈ مہوں یا برطانیہ مہوں یا ویسٹ مہوں یا کسی مسلمان ملک مہوں یا کسی غیر مسلم ملک مہوں we are facing the greatest moral and spiritual challenge of our time we are suffering from the worst sort of moral and spiritual disaster we are facing an organized process of elimination of our own culture and our own civilization یہ کیوں ہو رہا ہے this is the agenda of our enemies یہ خود بخود نہیں ہو رہا اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کا یہ منصوبہ ہے ان کی یہ planning ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان اگر ہمارے سوشل سیکیوریٹی کے ونڈو پر کانٹر پر کیوں لگاتا ہے تو بحثیت ہے کہ انسان کے کیوں لگا سکتا ہے لیکن یہ مسلمان نہیں رہنا چاہے مسلمان اگر اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہے تو ایک شہری کی حیثیت سے ایک انسان کی حیثیت سے رہے لیکن اپنے مذہب کا پیروکار بن کر وہ نہیں رہ سکتا یہ اسلام کے دشمنوں کا ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت سی ترقیبیں اختیار کی ہوئی ہیں اس میں ایک سب سے بڑی سٹریٹیجی اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں میں لیڈرشپ پیدا نہ ہو لیکن مسلمانوں کو قیادت نہیں ملنی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ اور قیادت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا فوٹبال کا میچ جیتنے کے لیے بھی ٹیم کو ایک کیپٹن چاہیے کرکٹ کا میچ جیتنے کے لیے بھی کرکٹ کے گیارہ آدمیوں کو ایک کیپٹن کی ضرورت ہے کام نہیں ہے لیکن آپ جانتے کے لیے بھی کام نہیں ہے لیکن پھرے مجھے کرکٹ کے لیے بھی کرکٹ کے لیے بھی کام نہیں ہے لیکن دنیا ہے لیکن کوئی بھی ایماندار پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی محبے وطن مسلمانوں کے ملک کا لیڈر زندہ میں رہنے پائے عزت کے ساتھ میں رہنے پائے اول تو قیادت کا فردان ہے we are also facing a crisis of leadership لیکن اگر کہیں مسلمانوں کے کسی ملک میں کوئی پولیٹیکل لیڈر کھڑا ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی عزت کو خالق میں ملانے کے لیے اس پر ترہ ترہ کے انزامات لگا دیے جاتے ہیں اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی کوئی دنیا کے اندر سیکسس نہیں ملنی چاہیے اور ریلیجس لیڈرشپ اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بذہبی اور دینی قائد بھی نہ بننے پائے اگر کوئی ہے مسلمانوں کی خوش میں سی بھی سے تو اس پر ارضام لگایا ہے ہی اس پیٹرنائیزنگ ٹیریزم ہی اس سپوچنگ فنڈیمنٹلیزم ہی اس چیلنجنگی دنیا پائے جویسٹرن پر لائف ہی اس خوش میں سوچنے پہے جائیں گے ان کی مذہبی غیرت زندہ رہے گی they want us to be the slaves and for that we must lose our political and religious identity and in order to lose political and religious identity we must lose our political and religious leaders میرے دوستو یہ بڑی tragedy ہے اس حال میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہی نہیں دنیا بھر کے اہل سنت کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ دشمنوں کی سادش دشمنوں کے الزامات مخالفین کی کانسپیریسیز کے باوجود دور قائد اہل سنت مدد ذلہ الالی کی ذات ابھی بھی استحقام اور استقامت کا پہار بن کر ہمارے درمیان موجود ہیں بڑے بہاروں سے طوفانوں سے مسائم سے تکالیف سے مظالم سے ٹکرا کر حضور قائد اہل سنت کی ذات آج بھی اپنی پوری dignity اور honor کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے یہ دینی اور روحانی قیادت ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کا بہت بڑا حسان ہے آپ اس پر اللہ کا شکر بھی عدا کیجئے اور اس کو غنیمت جائیں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جب ہمam temel ڈورانی کہ ہمICH مجھے چاہتا ہوں متہ ہوئے جائے ہیں ہمیں کاملی ساتھ مجھے چاہتا ہوں اب ان کی قیادت کو جو چیلنگ کرنے والے ہیں آپ ان سے پوچھئے میں کسی کی بات نہیں کرنا ہوں میں کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کا حضرت کا کوئی زمین کا جھگڑا ہے کیا آپ کیا کرتیسائیز ہمارے لیڈر have you got a dispute about a piece of land with him have you got a dispute with him about any business transaction do you have a dispute with him about any other material transaction do you have any other family problem with him نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ دسمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو قیادت ملنی نہیں چاہیے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سا They will not be able to carry out their agenda against Islam and Muslims if we can have a leadership with us تو یہ ایک بہت بڑے خطری کی بات ہے کہ عالم اسلام ایک بہران سے گزر رہا ہے اگر عثم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے کوئی قیادت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اس کو اپنا قائد مان کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کی بات میں نہیں کر رہا شریعت میں تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ سفر بھی کر رہے ہیں تو ایک آدمی کو اپنا امیر بنا رہا ہے تو وہ ڈکٹیٹر نہیں ہو جاتا This is the way how we can work in an organized way بھئی کسی ٹیم کا کرٹن جو ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے But this is the way how a team works how a team plays how a team carries out its talents and skills یہ ڈکٹیٹرشپ کی کوئی بات نہیں ہے یہ ضروری ہے دیکھئے ایک سکول ہے اس کے لیے ایک ہیڈ ماسٹر چاہیے ایک کالیج ہے اس کے لیے ایک پرنسپل چاہیے ایک یونیورسٹی ہے اس کے لیے ایک وائس چانسلر چاہیے پھر ڈیموکریٹک ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے Do you have a school in Zorro without a headmaster This is a democratic city Do you have a university in Holland without a vice chancellor No This is a democratic country تو کسی انسٹیٹیوشن کا قائد ہونا کسی اسکول کا head ہونا یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں ہے یہ ضرورت ہے انسان کی کہ کوئی ارگنیزیشن کوئی انسٹیٹیوشن کوئی کمیونیٹی کوئی معاشرہ لیڈرشپ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں بینفرٹ لیتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے آرام سے رہے کوئی کام نہ کرنے پائیں کوئی قائد ہوگا تو وہ کوئی کام کرے گا کوئی کام کرائے گا اور یہ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قائد اہل سنت کا کارنامہ ہے کہ مسجد تیوہ کی بنیاد سے لے کر منارے تک آج ایک مذہبی مرکز مسلمانوں کے پاس مرکز یہ قائد کے کارنامے کی مرکت ہے یقیناً اس میں بھائیوں کا بہنوں کا ماں کا بیٹیوں کا بچوں کا بڑوں کا سپورٹ ہے لیکن وہ سپورٹ کس نے کٹھا کیا اس سپورٹ کو کوارڈینیٹ کس نے کیا اس کے لئے قائد کی ضرورت ہے یہ قلزار مدینہ یہ مسجدیں ان کے گمبت ان کے منارے صفحہ اسکول اور یہ صرف ایک ہی ملک کی بات نہیں ہے عالم اسلام قائد اہل سنت کے ان قائدانہ کارناموں سے پھرا ہوا ہے وقائد القیادات He is the leader of leaders He is the imam of imams He is the shaykh of mashaykh He is the master of the masters اور یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا It is something someone can earn through his services یہ کسی کو دعوے سے یہ چیز نہیں ملتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ کر لیں گے ہم کو یہ چیز مل جائیں اگر دعویٰ کرنے سے لوگوں کو چیز ملا کرتی تو پھر نبوت بھی قادیان میں مل گئی ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے دعویٰ کرنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا When someone does something and when he deserves something then he is granted that honor and dignity or office حضرت قائد یا اہل سنت نے کبھی یہ مطالبہ پوری دنیا میں کہیں نہیں کیا کہ مجھے قائد کہو میرے نام کے ساتھ قائد لکھو میرے نام کے ساتھ قائد چھاپا کرو اگر میری اس بات پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ تقرید کے بعد مجھ سے ملاقات کر آپ نے کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کسی سے یہ نہیں کہا نہ خود دعویٰ کیا یہ تو آپ کی قائدانہ صلاحیتیں آپ کی دینی خدمات اہل سنت کے لیے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے آپ کی عظیم خدمات کا یہ عقیدت و محبت کا نظرانہ ہے جو آپ کو مشرق و مغرب سے اور جنوب و شمال سے مسلمانوں نے دیا ہے آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو قائد اہل سنت کا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ صلاحیتوں کا اظہار اس وقت دنیا میں جہاں جہاں حضرت جارے ماہاں ہو رہا ہے امریکہ میں کیناڈا میں جرمنی میں پرانس میں نوروے میں برطانیہ میں سورینام اور ماریشہ سمیں اور جہاں جہاں وقت ہوتا تو وہ پوری لسٹ اہل سنت کے پاس موجود ہے لیکن میرا مقصد نام گنارہ نہیں ہے ملکوں میں میں کوئی جیوغرافی کا لیسن دے رہے تو بڑی کڑا ہوں تو میرے دوستو آپ اس چیز کی قدر کیجئے یہ میرا پہلا پیغام ہے دو باتیں میں نے ارز کرنی ہے پہلی بات یہ ارز کرنا دوسری بات جو ارز کرنی ہے وہ مسجد کی جو اہمیت ہے آپ اس کو کبھی نہ دو مسجد یہ اس کے علاوہ یہاں کوئی اور جگہ نہیں ہے ہمارے پاس انٹریکشن بھئی یہ لوگ فرائیڈے کو پپ میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے پپ یا میکدہ یا شراب خانہ that is the best place for social interaction ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں ایک دوسرے کی خدا باتیں کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے یورپ میں ہالینڈ میں social interaction کا کوئی اور مرکز نہیں ہے یہ مسجد ہمارا پاس اور اسی طرح سے یہ مسجد صرف social interaction کی جگہ نہیں ہے بلکہ this is the only place where we can seek correct comprehensive and accurate information about اسلام about شریعہ about our دین تو in technological terms a مسجد is for Muslims a spiritual and religious website here یہ مسجد کا مقام ہے اور یہی وجہ تھی میرے دوستو کہ مسلمان جہاں گئے ہیں انہوں نے مسجد بنائی ہے مسجد کو آباد کیا ہے مسجد سے اپنا رابطہ رکھا ہے تو اس رابطے کے بغیر ہم socially religiously morally isolate ہو جاتے ہیں ہم معاشرے سے کٹ جاتے ہیں ہم اپنے دینی خاندان سے الہہدہ ہو جاتے ہیں بھئی ہمارے اپنے الگ الگ خاندان بھی ہیں in the name of our own tribes our own land لیکن in respect of our religion in respect of our deen in respect of our universal values of morality and spirituality we have a universal family of Muslims ہم سب کا ایک خاندان بحثیت مسلمان کے لیے اس خاندان سے اگر رشتہ جوتا ہے تو اس کا ایک اہم مرکز مسجد ہے مسجد سے آپ کٹے اپنے اس روحانی اور دینی خاندان سے آپ کٹ جاتے ہیں تو مسجد سے آپ کا استوار رکھئے تاکہ اس دینی اور روحانی خاندان سے آپ کٹنے نہ پائیں اس لیے کہ اس سے کٹے تو کٹنے کے بعد پھر آپ نہیں ہتتے ہیں کوئی بھی چاہے گا آپ کو پکڑ لے گا کوئی بھی چاہے گا آپ پر حملہ کرے گا کوئی بھی چاہے گا آپ کو کٹنپ کر لے گا علوہ کر لے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکے تو اپنی مذہبی شنافت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی روحانی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو مسجد ہے یا الحمدللہ کل مسجد طعبہ کا جو ایکسٹینشن کا پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ the community has extended the population has extended and in response to that increased size of the community we urgently need to extend our facilities اسی لیے کل انشاء اللہ تعالی مسجد طعبہ میں حضرت قائد اہل سنت کی قیادت میں آپ سب جمع ہوں گے اور اس منصوبے کو آپ مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے حبیب پاعت کے صدقے میں قیادت کی قدر اور مسجد کے ساتھ تعاون کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ السلام سوارہ سوارہ